اسلام علیکم ڈی اے سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایس ڈی اے پی ڈیٹا بیس کو اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوں کہ ایس ڈی اے پی کیا ہے دسٹرکچرل ڈیٹا بیس فار ایلجنرک پورٹینز یعنی کہ ہماری بارڈی میں جتنی بھی ایلجنرک پورٹینز اگر آپ کو ان کو فائنڈ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو گوگل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی آرٹیکل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں آپ ڈیٹا بیس کی اوپر یہ نہ صرف آپ کو سپورٹین کا سیکونس دے گا بلکہ اس کا 3D سٹرکچر بھی دے گا ساتھ ساتھ اس کے فنکشن کی نوٹیشن بھی دے گا اور فردر ہمارے بارڈی میں کس طرح کی الڈی اوکاس کا رہا ہے وہ بھی آپ کو جہاں سے وہ پروائیڈ کرے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ SDAP میں اور کیا اویلیبل ہے جی سٹودنٹس SDAP کا یہ ہوم پیج ہے یہ اس کا ویب پیج ہے اس کے اوپر ویری کلیر مینشن ہے سٹرکچرڈ ڈیٹا بیس فار الڈیٹن پروٹین یعنی کہ آپ کی ریسرچ جو ہے چاہوہو ایم ایس لیول پہ پی ای ڈی لیول یا بی ایس لیول پہ وہ الڈیٹن پروٹین کے اوپر ہے تو آپ کو اس سے بہترین ڈیٹا بیس نہیں ملے گی جہاں سے آپ آکے وہ پروٹین کو یہاں سے نہ صرف فیچوڑ کر سکتے ہیں ان کا سیکونس فاسٹ اے سیکونس ان کا آپ لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا سٹرکچر یہاں پہ لے سکتے ہیں پھر ان کی ہومولوجی چیک کر سکتے ہیں پھر یہ بھی دے سکتے ہیں کہ ان کا باقی جو الڈیٹن پروٹین ان کے ساتھ کیا لنک ہے جیسے کہ اس کے ہوم پیج کے اوپر ویری کلیر مینشن ہے کہ یہاں پہ انہوں نے لنک دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے تمام الڈیٹنس دیکھنے تو اس کو کلک کریں تو آپ وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے پھر اس دیکھے سے اگر آپ صرف فوڈ الڈیٹن کی بات کرنا چاہ رہے تو آپ یہاں کلک کریں تو آپ فوڈ الڈیٹن پہ چلے جائیں گے ان دنوں کو ہم ون و ون ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہاں پہ مینشن ہے اگر آپ نے کون نیا الڈیٹن کی انفرمیشن سمیٹ کرنے تو وہ بھی آپ یہاں پہ سمیٹ کر سکتے ہو تو اس ڈیٹا بیس کی اوپر جو ہے ویری کمپریہنسیو ویر میں جو ہے پورٹین کا جو 3D سٹکچر ہے جو کسی ہو ڈیٹا بیس پہ نہیں اویلیبل وہ بھی یہاں پہ ان کے اویلیبل ہیں یہ دیکھیں ان کے 3D سٹکچر کی جو ہے وہ یہاں پہ ان کی ریپرنسٹیشن اویلیبل ہے جو بھی ہاں ون و ون ڈسکس کریں گے تو ہوم پیج میں اس کے نیچے دیکھیں سائیٹیشنز اویلیبل ہیں کہاں کہاں سے انہوں نے یہ سارے ڈیٹا لیا اور اگر ہم اس کے لیف سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ تمام کے تمام اور ٹولز اویلیبل ہیں جہاں جہاں ان کے زیویود کرتے ہوئے انہوں نے یہ ڈیٹا بیس بنائی اور فردر اس کے اندر جو ہے چیزوں کو آپ ڈیگوڈ کر سکتے ہیں اب ہم کلک کرتے ہیں ایس ڈی اے پی کے اوئر ویو کو جیسے اوئر ویو کو کلک کریں گے تو یہ اس کا جو ہے وہ مین ہومپیج آئے گا جہاں پہ تمام کے تمام انفرمیشن اویلیبل ہے یہاں اوپر دیکھر سرچ میں دیکھنا تو وہی دوبارہ دونوں آپشنز آگے فوڈ الیرجن کا یا الیرجن کا پھر آپ فاسٹ اے سیکونس سرچ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ آگر پاس کسی پورٹین کا فاسٹ اے سیکونس اویلیبل ہے اور آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کیا یہ الیرجیسٹی اس میں ہے یہ نہیں ہے جیسے ہم ویکسنین ڈزائنی میں کرتے ہیں تو وہاں سے ہم اپیٹوپس اس کی جو اپیڈکٹ کرتے ہیں تو یہ بھی چیز آپ یہاں سے آگے کر سکتے ہیں پھر فردر جو ایف اے او کا یا ڈیو ایچ او کا جو الیجیسٹ ٹیسٹ ہے اس کو بھی ہم یہاں پر فارم کر سکتے ہیں وہ بھی سیمیلیٹی بیس ہمیں یہاں پر نزل دیتا ہے پھر پیپٹائر کی سیمیلیٹی ہم دیکھ سکتے ہیں ہم ون ون آگے دیکھیں گے بھی تو اس کے اوپر در آمائیں اس کے اور ویو کے اوپر تو یہاں پر دو چیزیں پہلا کہا ہے پہلا کہا ہے س دی اے پی دیٹا بیس دوسرا کہا ہے س دی اے پی کمپیشنل ٹولز دیٹا بیس کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں چیزیں منشن ہیں یہاں پر نمبرز دیئے ہوئے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اور کتنی کتنی ان کی جو ہے قوانٹی یہاں پر اویلیپل ان کی لسٹ یہاں پر اویلیپل ہے یعنی یہاں پہ لے گا پندرہ سو چھبیس جو ہے اللہرڈنس یا آئیسو اللہرڈنس جو ہیں یہاں پہ اویلیپل ہیں پھر ان کی اگر سیکنس کی بات کرنے تو تیرہ سو بارہ ایسے جنہیں کی سیکنس اویلیپل ہیں سیمیلرلی اگر ہم یہاں پہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ ہے فور فیفٹی ایٹ یعنی کہ چارچ سو اٹھامن جو ہے ایسے الارجنک پورٹینز ہیں جن کا 3D سکچر یہاں پہ اویلیپل ہے پھر فردر ہم دیکھیں تو 29 ایسے الارجنز ہیں ابھی تاکہ ان کے پاس جن کی جو آئی جی یعنی کہ امیون جو ہے اس کی بیس پہ ان کی اپی ٹوپس کی پرڈکشن جو ہے یہاں پہ اویلیپل ہے پھر اگر ہم فردر آگے دیکھیں تو یہاں پہ 130 ایسی پورٹین ہے جن کی جو ہے ڈومینز اویلیپل ہیں یعنی کہ پی فارم کی بیس پر ان کی کلاسز اور یہاں پہ اویلیپل ہیں اس طریقے سے اگر نیچے آجیں یہ تو تمام ڈیٹا جو ڈیٹا بیس پہ اوپر اویلیپل ہیں کچھ ٹولز بھی انہوں دی ہیں جسے آپ اس کے سرچ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی پیٹائیڈ کا سیکنس ہے فاسٹ ہے کی فائل میں سیکنڈ اپشن بھی آئی ہے تو آپ یہاں آکے اس کو پیش کریں تو یہ آپ کو بتائے گا کہ کیا آپ کی اس پیپٹائیڈ کی اندر یہ سیکنس کے اندر کیا سیملیٹی ہے کسی اور الیلیجن کے ساتھ وہ آپ کو یہاں پہ شو کرے گا یہ پھر فردوس کے اپیٹوپس کو یہاں سے آپ کو پیڈٹ کر کے دے گا ابھی ہم کلک کرتے ہیں فرسٹ ون کو اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں بتاتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ اس کا ایک سیمپل سا ٹیسٹ ہے جو ایک سیملیٹی بیس پہ ہے آپ نے جس پیسٹ کے سیکنس میں آکے کوئی بھی پورٹین کا سیکنس جو آکے پاس ہے جو ویکسین کا کینڈیٹ ہے یا ویسے کوئی پورٹین ہے آپ صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کیا یہ الیلیجنسٹی اس کے اندر ہے یہ نہیں ہے جیسے ویکسین دیزائن میں کم کرتے ہیں آپ سیمپل آکے اس پیپٹائیڈ کا یہاں پہ سیکنس جو آپ پیسٹ کر دیں اور میریم آپ کے پاس سیکنس کی لیند کیا ہونی چاہیے یہ سکسٹی کر کے پھر آپ اس کو سرچ پہ رہا دیں اوکے اب یہاں دیکھیں جن جن الیجن کے ساتھ کی سیمیلیٹی آ رہی ان کے نام یہاں پہ آگئے ہیں سب سے در سیمیلیٹی اس کیسے اس الیجن کے ساتھ آ رہی ہے پھر سیکنڈ نمبر پہ آ رہی ہے پھر تھرڈ پہ ابھی ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں اس الیجن کو آپ نے ریڈ کیسے کرنا ہے پھر ان کا آگے سیکنس اویلیبل ہے اگر آپ سیکنس دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ اویلیبل ہے سیکنس کی لیندھ اویلیبل ہے ان کے پھر سکورز اویلیبل ہیں لیکن نیچے آجے تو یہاں پہ دیکھیں ان کی الائنمنٹ بھی دی ہوئی ہے تو الائنمنٹ 1 میں جو فس سیکنس اس کے ساتھ یہ سیمیلیٹی آ رہی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو سیکنس کاپی ہوئی کیا ہوا تھا اس لیے اس کے ساتھ اس کی سیمیلیٹی جو زیادہ آ رہی ہے یعنی کہ یہاں پہ اس نے ٹو سیکنس کی سیمیلیٹی دی ہوئی ہے پھر الائنمنٹ 2 میں جو ہے وہ جو سیکنڈ پورٹین اس کے ساتھ سکی سیمیلیٹی آ رہی ہے پھر اس سے دیکھتے ہیں جو الائنمنٹ 3 اس میں تھرڈ پورٹین کے ساتھ سیمیلیٹی آ رہی ہے تو یوں یہاں سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کس کس الرجن کے ساتھ ہمارا سیکنس جو سیمیلیر ہے دوبارہ اگر ہم اس کے اور ویو کے پیج کی پر آئیں تو یہاں پہ دیکھیں سیکنڈ جو اس کا ٹول ہے یہاں پہ آویلیپل ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ سرچ آف اپیٹوپس یعنی کہ پیپٹائیڈ ہم یہ پیپٹائیڈ کا اگزیکٹ میں ہی دے گا یعنی کہ آپ کے پاس پیپٹائیڈ ہے تو آپ سرچ کریں تو آپ اس کے کارڈگلی اپیٹوپس بھی یہ بتا دے گا کیسے اس کو کلک کریں تو یہ ملے آئے گا اس پیج کے اوپر اب یہاں پہ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ ایک پیپٹائیڈ کا سیکنڈ یہاں پہ پیج کیا ہوا ہے کسی بھی ایک پورٹین کا I don't know کہ یہ لرجن ہے یا نہیں لرجن ہے تو اس کے کارڈگلی جتنے بھی اور پیپٹائیڈ اپیٹوپس نے اس کو سرچ کر کے بتا دے گا جس کلک آن سرچ جیسے آپ کلک کریں کیونکہ فیو سیکنڈ یہ آپ کو دے دے گا دیکھیں فرسٹ لائن پہ جو ہے ہمارا اپنا پیپٹائیڈ اویلیبل میں نے تھرڈی اس کے جو ہے ہمارے سرچ سیکنڈ دیا تھا اور نیچے دیکھیں تو اس نے ساتھ یعنی کہ ایسے سیکنڈ دے دیں جو اس کے ساتھ سیمیلر ہیں یا میچ کر رہے ہیں تو یہ جو ہمیں اپیٹوپس یا دیفرنٹ جو پیپٹائیڈ سیمیلرٹی میں آتے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی یہاں پہ ہمیں یہ پروائیڈ کرتا ہے اوکی جی اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جو جو دیفرنٹ لسٹ اویلیبل ہے آپ اس کو بھی کلک آر سکتے ہیں آل الرجن کو فورڈ الرجن کو لیکن ہم آپ کو جو سوڑ سے ڈیفرنٹ چیز ہے جو کہ باقی جو دیٹا بیس پہ نہیں ہوتی وہ اس کا 3D سٹکچر اگر ہم اس لسٹ کو کلک کرتے ہیں یہاں پہ 3D سٹکچر والے جو 458 اویلیبل ہے یہاں پہ مینشن ہے اس کا سانٹر کی نیم یہاں پہ دیا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فیٹی اسر بائنک پورٹین ہے جو کہ الرجن سٹری کاز کاری ہے اور پھر فردر کلاس کی اگر دیٹیل ہم دیکھیں تو بھی ہم وہ دیکھیں گے تو آئی او آئی ایس جن کے انٹرنیشن یونیف آر امنالوجیکل جو سائیٹیز ہیں ان کی ڈیٹیل ان کی جو لنکھ یہاں پہ دیا جہاں سب اس کی فردر ڈیٹیل دے سکتے ہیں جس ہم کلک کرتے ہیں ایک کے اوپر فرس پورٹین کے اوپر کلک کرتے ہیں جو الرجن سٹری کاز کرتی ہے تو یہ دیکھیں اس کی سار ایک سار یہاں پہ انفرمیشن آجائے گی یعنی یہ اس کی ٹائپ کیا ہے اس کا سپیشیس کونس ہے اس کی ڈیٹیل جو لے سکتے ہیں یہاں پہ جیسے میں نے گو پہ کلک کیا فاسٹے پہ تو یہ دیکھیں مجھے اس کا فاسٹے کا سیکھنس دے دے گی اس پورٹین کا تو اس طریقے سے اگر اس کو فردر ہم ڈیٹیل نیچے آگے اس کے ڈیٹیل کریں تو اس کے پورٹین کے موڈلز اویلیبل ہیں اور آپ اس کا سیکھنس دینا چاہت اس کے لائنمیڈ یا سمپل موڈل دیکھنا چاہے اس کو گو کریں جیسے آپ گو کو کلک کریں get model کے اوپر تو یہ آپ کو 3D structure کا جو موڈل ہے وہ دونلوڈ کر دے گا اور اگر آپ کے پاس جاوا ہے جیسے یہ جی مول ہے یا دسکوری سٹوڈیو آپ نے انسٹال کیا اس سسٹم میں تو آپ اس کا موڈل کو اس دیکھ اس اشیو ہوگا تو یہ ہمارے پاس وہ پورٹین ہے جس کے 3D structure وہاں پہ دیا ہوا ہے تو یہاں سے جو سب سے امپورنٹ چیز یہاں پہ ہے آپ نے یہ اس کی کرنا ہے STPA All Allergents جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو اس طرح سے STPA Allergents کا پیج اوپن کر دے گا یہاں پہ اس نے دیا کہ آپ نے Allergents کی type لکھتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جو ہے type کی بیس پہ اس کے name کی بیس پہ source کی بیس پہ آپ کسی جہاں سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں ہم جو Allergents کی جو ہے کہ list ہمارے پاس یہاں پہ پروائیڈ کر دیئے سارے سارے کیا ہے food Allergents ہیں بہت بڑی list ہے اس کی نیچے scroll down کریں اس کا نمبر جو ہے وہ 713 تک ہے ان میں سے جو ہے سیم اسی طریقے سے Allergents کا نام آجے گا اس کی type آگی scientific name آگیا پھر food کون سا تھا جس کا scientific name دیا ہوئے gold kiwi fruit ہے پھر آگے اس کا keyword ہے پھر وہی IUS جہاں کا اس کا link ہوگا ہم first Allergents کو یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے اس کی information یہاں پہ کیا available ہے similarly اسی طریقے سے یہ type اور اس کا food سب کچھ detail آجے گی ٹھیک ہے IUIS کیا ہے جو بھی میں نے شروع اس پہ بتایا تھا آپ جس کلک کریں آپ اس homepage کی اوپر آ جائیں گے اس کے یہ actually جو ایک data base ہے جبکہ یہ جو Allergents کا normal culture کا پورا جو ہے وہ ایک ویب سائٹ جہاں پہ all over the world جو ہے تمام Allergents یہاں پہ available ہوتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ کو link کارے گا اس نے information دی ہوئی ہے یعنی کہ International Union of Immunology جو societies ہیں ان کی یہاں سے بھی Allergents کی details جے سکتے ہیں آپ search پہ کلک کر سکتے ہیں یعنی سے but review پہ جائیں تاکہ آپ کو list کا پتا چال جائے تو یہاں پہ تمام کی تمام جتنے بھی organism ہے ان کے اندر جو جو پورٹین ہیں ان کے جو جو Allergents ہیں وہ جہاں سارے mention ہیں فاق زمبرہ ہم کلک کرتے ہیں آرثوپورڈ کی اوپر فرسٹ کی اوپر سکریسٹ کی اوپر کلک کریں یہاں پہ ساتھ سے پہلے اس Allergents کا نام آگیا جیسے پہلے آپ کو بتایا Allergents کا نام یہاں پہ آئے گا پھر اس کا جو ہے بائیو کیمیکل نیم آگیا یعنی کہ اس میں لکھا ٹرائیوز فاسفیٹ آسو مریز پھر اس کا مالیکولر ویڈ یہاں پہ آگیا کلو ڈالٹن میں پھر ہمارے پاس سورس کیا تھا اس کا فوڈ ہے فوڈ سے ہوتا ہے کبھی سمیٹ کیا گیا کبھی موڈیفائی ہو اس کی ساری انفرمیشن یہاں پہ آ جائے گی تو آپ اس طریقے سے جب پوری پوری لسٹ کو دے سکتے ہو سمپل آپ آپ نے کیا کرنا اس فرس لرجن کو یہاں پہ جو ہے اوپن کر لیں جیسے ہم اس کو اوپن کریں گے تو اس کی فردہ جو انفرمیشن ہے وہ سارے اکساری ہمیں یہاں پہ پروائیڈ کر دے گا یہ دیکھیں جو اس نے بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس لرجن ہے اس کی جو سورسیز ہمارے پاس جو ہے وہ انیمیلیا یعنی کہ انیمل سے آرثا پورٹ سے ہے سپیشی کا نام یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے پھر بائی کیمیکل نیم جو بھی میں نے بتایا ٹریوز فاسفیٹ آسومریز آگیا اس کا سائز آگیا اور اس کی ویلو یہاں پہ آگیا یعنی 44 پرسن یہ موسٹی دیکھا گیا کہ انٹی بارڈیز جو ہمارے پاس ایسے ہوتے اس کو ہم کہتے ہیں امیونو بلوٹنگ اسپیریمنٹس اس کے لیے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے الرجی کاس کرتا ہے اور اس کا سورس کیا فوڈ ہے تو اس طرح کے سام اس کے سارے انفرمیشن پہ جائیں تو اس کا ہمارے پاس اس کا فاسٹ یہ سیکونس اس طرح سے آ جائے گا اب میں اس پوائنٹ پہ تو ضرور پہنچا ہوں کہ اگر آپ ان تمام سٹیپس کو ون بو ون جو ہے وہ فالو کرو تو آپ ایزی لی کسی پہ الرجین کی اوپر جو ہے وہ نہ صرف ریسرچ کر سکتے ہو بلے کہ اس کا سیکونس دیکوڈ کر سکتے ہو اور اس کا سٹکچر دیکوڈ کر سکتے ہو اس کے اتریل سٹکچر کو یوز کر کے فردر اس کی انٹرپٹیشن کر سکتے ہو اور آپ کو کسی ٹول کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب یہی رہتے ہوئے جو ہے تمام کے تمام اس کی جو انفرمیشن ہے وہ یہاں سے آپ اس کو ڈیگوڈ کر سکتے ہو گوڈ لک ویڈیو ریسرچ اون الرجینک پورٹینز